بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست محمد نمان امید کرتا ہوں آپ سب دوست بھی خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس پارٹ ٹو کی جیسا کہ میں ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس کی ٹریننگ سے متعلق پارٹ ون پہلے بنا چکا ہوں اور جاہر آج ہم پارٹ ٹو کی طرف جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ کو ایکسپورٹ ایمپورٹ ٹریننگ بلکل باٹم لائن سے سکھاؤں گا باٹم لائن سے سکھاؤں گا اور اتنی آسان طریقے سے سکھاؤں گا کہ کوئی بھی اس ٹریننگ کو آسانی سے سکھ سکتا ہے آپ گھر بیٹھ کے آسانی سے اس ٹریننگ کو سکھ سکتے ہیں لیکن صرف آپ کو میرا یوٹیوب چینل سسکرائب کرنا ہوگا تو چونکہ یہ ہم نے باٹم لائن سے یہ ٹریننگ شروع کرنی تھی آج اس کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے ایکسپورٹ کیا ہوتی ہے ایمپورٹ کیا ہوتی ہے ہم سنتے رہتے ہیں نا یہ ایکسپورٹ کوالٹی کی پروڈکٹ ہے یہ ایمپورٹ کوالٹی کی پروڈکٹ ہے یہ ایکسپورٹ ایمپورٹ کیا ہے تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکسپورٹ کس کو کہتے ہیں ایکسپورٹ کہتے ہیں جب ایک ملک اپنے ملک کی کوئی بھی پروڈیکٹ کسی دوسرے ملک کو بیچتا ہے سیل کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس ملک نے اپنی پروڈیکٹ دوسرے ملک کو ایکسپورٹ کر دی ایک دفعہ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں ایکسپورٹ ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ جب ایک ملک اپنی کوئی پروڈیکٹ یا سرویس کسی دوسرے ملک کو سیل کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس ملک نے اپنی پروڈیکٹ کو ایکسپورٹ دیا اس کو مزید آسان سی کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں مثال کے طور پہ پاکستان اپنا چاول دنیا کے مختلف ممالک کو ایکسپورٹ کرتا ہے بیٹھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ پاکستان رائز کا ایکسپورٹر ہے دنیا میں چاول کا ایک برے ایکسپورٹر ہے کیونکہ وہ اپنا چاول دوسرے ممالک کو بیٹھتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ ایکسپورٹ لفت کی اور جو سا میں نے ایکسپلین کہ آپ سمجھ یوں گے کہ ایکسپورٹ کہتے ہیں کس کو ہیں اب بات کرتے ہیں ایمپورٹ کی ایمپورٹ کیا ہوتی ہے ایمپورٹ یہ ہوتی ہے جب ایک ملک کسی دوسرے ملک سے سمان منگواتا ہے تو اس ملک کو ایمپورٹر ملک کہتے ہیں وہ ایمپورٹر کنٹری ہے یا اگر کوئی کمپنی منگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ ایمپورٹر کمپنی ہے کیونکہ جو ملک سمان کو ریسیو کرتا ہے ایک ملک اس کو سمان بیچتا ہے سیل کرتا ہے دوسرا ملک اس کو ریسیو کرتا ہے اس نے اس کو آرڈر دیا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز ایمپورٹ کر دو تو اس ملک کو جب وہ چیز ملے گی اور وہ پارٹی ایمپورٹر کلاتی ہے وہ پارٹی ایمپورٹر کلائے گی جس نے آرڈر دیا ہے اور سمان اس کو مل گیا اور جو پارٹی پروڈیکٹ کو سیل کرتی ہے بیچتی ہے وہ ایکسپورٹر پارٹی کلاتی ہے تو آج میں نے آپ کو دو پارٹیاں کلیر کی ہیں ایکسپورٹ پارٹی اور ایمپورٹ پارٹی سوری اب بات کرتے ہیں سوری اب بات کرتے ہیں کہ کیا خالی پروڈیکٹ ہی ایکسپورٹ ہوتی ہے یا سویس بھی ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خالی پروڈیکٹ ایکسپورٹ نہیں ہوتی آپ سویس بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں لیگل کنسلٹنسی ہو سکتی ہے میڈیکل کنسلٹنسی ہو سکتی ہے ایڈوکیسی ہو سکتی ہے بہت ساری دوسری سرویسز ہوتی ہیں جو سرویس ہوتی ہیں پروڈیکٹ نہیں ہوتی تو وہ بھی ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں اگر کسی ایک ملک کو کسی دوسرے ملک سے کنسلٹنٹ چاہیے ان کے پاس ایک ایسا پلانٹ ہے جو پلانٹ کام نہیں کر رہا ان کو انجینئر چاہیے اس پلانٹ کو ٹھیک کرنے کے لئے تو وہ دوسرے ملک سے وہ سرویسز بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پروڈیکٹ تو کچھ بھی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے جس میں آپ کے فروہ ویڈیٹیبل گزاسی آئٹم الیکٹرونکس آئٹم فرنیچر آئٹم تو میڈیسن یعنی کہ کوئی بھی گھاریاں کوئی بھی چیز کنچیز ایکسپورٹ کرتی ہیں ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ سرویس بھی ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں اب ایکسپورٹ کا کیا فائدہ ہوتا ہے ایکسپورٹ کا ملک کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ملک میں فوریکس آتا ہے ملک میں پیسہ آتا ہے کنٹریز سرونگ ہوتی ہے اس کی ایکانومی آگے بڑھتی ہے تو ایکسپورٹ کا ملکوں کو بہت سیدہ فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو بندہ ایکسپورٹ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک بھری اماؤنٹ کماتا ہے جو لوکھوں میں کروروں میں ایک ایک ڈیل میں ایک 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 ایکسپورٹ کی ڈیل آپ کو لکھو کروڑوں کا پروفٹ دیتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ایکسپورٹ کیا ہوتی ہے ایمپورٹ کیا ہوتی ہے کیونکہ جب بھی بزنس ہوتا ہے اس میں ایکسپورٹ ایمپورٹ کا بزنس ہوتا ہے یا فارن ٹریڈ ہوتی ہے اس میں ایک پارٹی ہوتا ہے جس کو ایکسپورٹر کہتے ہیں دوسری پارٹی کو ایمپورٹر کہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ کلیریٹی دے دی ایکسپورٹر کیا ہوتی ہے ایمپورٹر پارٹی کیا ہوتی ہے اور یہ ایکسپورٹ ایمپورٹ کیوں کی جاتی ہے اس سے ملک کا فائدہ ہوتا ہے اس سے فوریکس آتا ہے تو آج کی ویڈیو میں بس آپ کو اتنا بتانا تھا یہ ایکسپورٹ ایمپورٹ ٹریننگ کی میری پہلی ویڈیو ہے جس میں آپ کو صرف یہ بتایا کہ ایکسپورٹ ایمپورٹ کیا ہوتی ہے اس کی ملک میں کیا اہمیت ہوتی ہے اتنے بیسک لیول سے شروع کرنے کا مقصد کہ جتنے بھی لوگ ہیں میری ویڈیو دیکھیں تاکہ ان کو بلکل بیسک سے بتا چل سکے کہ ایکسپورٹ ایمپورٹ کیا ہوتی ہے پھر سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں آگے پھر میں مزید بتاتا رہوں گا بینکنگ کا رول انشوننس کمپنی کا رول انٹرنیشنل سپٹائر کیسے دون دے جاتے ہیں بائر کیسے دون دے جاتے ہیں اس کے بعد لسی کیا ہوتی ہے تو اس میں بات انٹرنیشنل لوجسٹک کیا ہوتی ہے تو میں سٹیپ بائی سٹیپ اپنے ہر آنے والے پارٹ میں آپ کو سکھاتا رہوں گا تو آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اگر آپ ایکسپورٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ میری اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں شیئر کریں اور میرے چینل کو لازمی سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت کیا دیکھئے گا اللہ حافظ